تین سال سے برطانیویں موجود مفرور ہشاش بشاش ساکڈار کا بی بی سی ہارٹ ٹاک کو انٹرویو بی بی سی کے انکر کے تندو تیز سوالات جھوٹ پر جھوٹ پکڑے جائے ساکڈار سٹ پٹا گئے پاکستان میں اور بیرون ملک پراپٹی کے سوال پر بولے کہ ان کی دنیا بھر میں صرف ایک ہی جوائیداد ہے اور وہ پاکستان میں ہیں جسے حکومت نے ہتیا لیا خود مقتار اور اپنے ویلاس کے مالک ہیں آپ کی ایک جائیداد اکاؤنٹس کلیر ہیں تو واپس جا کر کیسز کا سامنا کیوں نہیں کرتے انکر آئی ساکڈار سے سوال سابق وزیر خزانہ ساکڈار کا برطانوی نشیاتی ادارے کو دیے جانے والے انٹرویو آپ دیکھ رہے تھے اس انٹرویو سے متعلق ہم ترجیہ لیں گے سینر ترجیہ کار اسد خرل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خرل صاحب اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی جائیداد نہیں ہے صرف ایک جائیداد ہے لاہور میں جسے اس وقت حکومتی قبضے میں ہے تو کیا نیاب کے پاس جو کیسز ہیں کچھ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ ان کے پاس کسی قسم کے کوئی کیسز نہیں ہے کوئی جائیداد نہیں ہے ان کے پاس معاملہ یہ ہے جو انہوں نے لاہور کی ایک پروپٹی کے حوالے سے بات کی آپ کو یاد ہوگا کہ نیاب نے اس پروپٹی کو مجھبند بھی کیا تھا لیکن دوسری طرح بھی سازدار صاحب نے کوٹ میں جا کر اس کا جو فریزی آڈرہ ہے وہ بھی کینسل کرا لیا تھا نیاب کا یہ پلی لے کے کہ جناب یہ تو نیاب پر پروپٹی ہے اس طرح ان کی کچھ گاڑیاں بھی تھی لیکن ہم اسی جو بات وہ کر رہے ہیں کہ جناب میرے بچے تھے اور سیونٹین یئر سے وہ وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں ان کے اپنے ویلاز ہیں ویلاز نہیں ہیں وہاں پہ ایچ ڈی ایس ون اور ایچ ڈی ایس ٹو دو ٹاور ہیں یعنی دو برقیدہ ملٹی ٹاور ہیں جو ملٹی سٹوری ٹاور ہیں دو اور پھر اس کے بعد ان کا جو وہاں پہ بزنس ہے اور بلین آف روپیز جو ہے وہ آن کرتے ہیں تو عساق ڈار صاحب جو ہے انہوں نے جو ان کے پاس جو کروڑوں روپے تھے انہوں نے یہ شو کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے وہ پیسے کرج لیا ہے تو اب یہ جو پاکستان سے جب وہ کہے ہیں اور جبکہ فنانس منسٹر سے نائنٹیز میں جب یہ سارا کیسز بنایا ہے منی لانڈرین کے جو وہ کازی فیملی والا سارا معاملہ ہوا تھا اور ایکنومنک ریفارم ایکٹ آئے سے نائنٹی نائنٹی ٹو اس وقت جو عربوں اور پیران سے انہوں نے لوٹا اور اس کی بیس پہ وہ دبائی میں جو ٹاور کھڑے کیے گئے وہ سیونٹین ایئرز قبل وہ بنایا گیا ٹاور اس وقت ان کے بچوں کی عمریں جو ہے وہ تو پاس جیم وہی کیس ہے جس طرح نواز شریف صاحب کے بیٹے جو کہتے ہیں ہمیں دادہ نے جناب پروپٹی بنا کے دی اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں دادہ نے کوتوں کو لے کے ذات دی دی اور دوسری جو ہے وہ عساق ڈال صاحب کا دیکھ لیں کہ وہاں ان کو کوئی جواب نہیں آرہا اور وہ آئے پہ شاہ کر رہے ہیں اور پھر یعنی وہ سمٹی صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو جناب مجرم حضار یافتہ ہیں حضار یافتہ یہ بتائیں کہ وہ جس طرح خاجہ آسف صاحب نے بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب میرا کیس اس طرح سے نہیں ہے اب وہ خود یہ ایڈمیٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا اعتراف کرنے پہ کہ جناب میرا اور نواز شریف کا کیس ڈیفرنٹ ہے ان کا اور میرا کیس جو ایک ساتھ ٹریٹ نہ کیا جائے یعنی وہ یہ بابر کرانے کوشش کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب مجرم ہے لیکن میں تو بڑا پویتر ہوں میں تو بڑا کلین مین ہوں اور نواز شریف کے ساتھ مجھے نہ ملایا جائے اب یہ صورتح اللہ اب اندازہ لگا لیں کہ یعنی وہ نواز شریف صاحب سے ساتھ اپنا یا ان کی سیمیلارٹی پہ وہ شرمندہ ہو رہے ہیں اور لائن کر رہے ہیں خود بھی بتا رہے ہیں کہ جناب وہ سزا جی آفتہ ہے وہ مجرم ہے اور دوسری طرف ہے جو ان کا نریٹیو یہ ہے کہ جناب ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے اور بات کر رہے ہیں حجر خرل صاحب انکر نے جب سوال کیا جی اب تب بھی سوال کیا اگر آپ پر صرف ایک کیس ہے تو پھر آپ پاکستان جا کر ان مقدمات کا سامنا کیوں نہیں کرتے بارہا اس کا کوئی تسلی بخش جواب عساق ڈار صاحب نے نہیں دیا پاکستان میں جو کیسز اس وقت عساق ڈار صاحب کے حوالے سے جس کی وجہ سے وہ مفرور ہیں وہ کترے بڑے اہم کیسز ہیں عساق ڈار کی اوپر جو کیسز ہیں وہ عامدن سے زائد اساسے بنانے کے کیسز ہیں اور اس کے اوپر ان کے اوپر الزام ہی میں یہ ہے کہ جب یہ پبلک آفیس ہولڈ کر رہے تھے اس وقت ان کے پاس جو یہ اساسے تھے جو اندرونے ملک اور بیرونے ملک کی ازاسیت میں بنائے وہ انہوں نے نجائز ذرائع سے بنائے اور جو ان کے بیٹے ہیں وہ ان کے بے نامی دار ہیں اسی طرح سیمیلر کیسز طرح نواز شریف صاحب پبلک آفیس ہولڈ تھے اور جو ان کی سابزادی مریم صاحبہ حسن اور حسین نواز جو ان کے سابزادے تھے وہ ان کے بے نامی دار تھے سیمیلر کیسز یہ ہے کہ عساق ڈار پبلک آفیس ہولڈ تھے اور یہ جو ان کی اہلیا ان کے جو بیٹے اور جو بیٹی ہیں وہ ان کے بینامی دار ہیں اور یہ جو پروپٹی ان کے ہی ہے بیسیکلی وہ ان کی نہیں ہے وہ اسحاق دار نے جو نجاز راہ سے پیسے بنائے بھی انہوں نے ان کو ان کے نام پر یہ پروپٹیز رکھی ہیں یہ تاور جو بڑے بڑے دبائی میں بنے اور بڑی بڑی امپائر جو کھڑی کی ہیں تو یہ وہ کیسز ہیں جس میں اسحاق دار صاحب مفرور ہیں وردالت کئی دفعہ جو ہے وہاں کے برانچ جاری کر چکی ہے اور اس کے علاوہ نیب جو ہے اس کو بھی وانٹیڈ ہے اب ان کیسز کے حوالے سے جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ مقدمات کو فیس کریں آپ آ کے مقدمات کا سامنا کریں تو وہاں پہ وہ معاملہ جو کرپشن کے کیسز ہیں معاملہ ہومر رائٹ سے بنا دیتے ہیں ہومر رائٹس یہاں سے کون سے آ گیا ہے اس میں کرپشن سے ہومر رائٹس کیسز کا کیا تعلق ہے آپ کے ساتھ کوئی وکٹامائزیشن ہو رہی ہو کوئی آپ کو پکر تکڑ کی جا رہی ہو کوئی آپ کو حب سے بیجا میں رکھا گیا ہو لیکن یہ تو پیورلی کرپشن کے کیسز ہے کرپشن اور کرپ پریکسز کی کیسز ہے آمدن سے زائد ہے راستر بنانے کی کیسز ہے منی لارٹرین کے کیسز ہے تو اس میں آپ کس طرح یہ پلی لے سکتے ہیں جناب ہومر رائٹس کے حوالے سے جناب اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں پہ تو بڑا انسانی کوئی پامالیاں ہو رہی ہیں صحیح صدقل صاحب ہمارے ساتھی رہے گا آپ نے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ بطانوین اشیاطی ادارے کو دیئے جانے والے انٹرویو میں ہارڈ ٹاک کے اندر جب ان سے سخت سوال کیا گئے سابق وزیر خزانہ ساگڈار سے تو ان سوالوں کے جواب تسلی بخش دینے کی بجائے وہ معاملات کو کوئی اور گول کرتے رہے لیکن ایک بڑا اہم اور دلچسپ سوال جب ان سے ان کے جائیداد کے متعلق کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری کوئی جائیداد نہیں ہے سوائے ایک جائیداد کے جو پاکستان میں موجود ہے جسے حکومت پاکستان نے کرک بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد اس کی بحالی بھی ہو گئی تھی آپ کو یاد ہو لیکن وہ تمام ان جائیدادوں سے متعلق جو بیرون ملک مقیم ہیں وہ انہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے سترہ سال سے وہ اپنے بزنس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ تمام جائیدادیں میرے بچوں کی ہیں ان سے انہوں نے انکارک کیا اور اس کے بعد ان سے جب سوال کیا گیا کہ اگر آپ کا صرف ایک ہی معاملہ ہے ایک ہی چیز ہے تو پھر آپ جا کر پاکستان میں عدالتوں کا قانون کا سامنا کیوں نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ان سوالوں کے جواب بھی انسانی حقوق سے ریلیٹ کر کے وہ دینے شروع کر دیئے ساگڑار سابق وزیر خزانہ جو پاکستان کی عدالتوں سے اشتہاری اور مفرور ہیں لنڈن میں موجود ہیں اور آج ان کے انٹرویو جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں ان سے جب سوالات کیا گئے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ میرا کیس اور میاں نواز شریف کا کیس دو الگ الگ کیسز ہیں ان کیسز کو اس طرح سے مرج نہ کیا جائے میرا کیس بالکل مختلف ہے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے اسد خرد صاحب اس وقت ہمانے ساتھ موجود ہیں اور تجزیہ دے رہے ہیں ان تمام صورتحال کی حوالے سے خرد صاحب عساق ڈار صاحب پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں عدالتوں نے انہوں اشتہاری کا وہ واپس نہیں آئے ہیں ان کے کیسز ہیں نیاب سے متعلق اور بیرون ملک جائدادوں سے متعلق تو جب بیرون ملک جو جائدادیں ہیں اور تمام تر چیزیں ہیں اس کے بارے میں جب نیاب اور پاکستان کے تحقیقاتی ادارے تحقیق کر رہے تھے تو کیا وہ تمام کے تمام ان کے بچوں کے نام تھے ان کے نام تھے اس کے بارے میں پہلے بھی کوئی تسلیبک جواب پاکستان کے عدالتوں پاکستان کے اداروں کو عساق ڈار صاحب کی دے پائے تھے جی عساق ڈار صاحب آپ کو بتا ہے چونکہ چیکٹرڈ اکونٹنٹ بھی ہیں اور ہانی چلو بھین بھی ہیں اور دوسری چانم سے یہ ہے کہ چانم جو ان کے بچے ہیں وہ چونکہ نون ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں اس لیے وہ ریٹرن جو ہے وہ فائل نہیں کرتے اور عساق ڈار صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ٹیکنیکل جو ہے چیزیں جو ہیں گھماتے ہیں اس چیز کو اور جو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو ان کے بچے آگے ہیں چونکہ وہ نون ریزیڈ پاکستانی ہیں دبائی سے جو ہماری حکومت اس کے بارے میں انفرمشن مگاتی ہے میوچنل لیگل اسسسنٹ کے ذریعے تو اس حوالے سے بہت ساری جو انفرمشن ہے وہ پاکستان کو اس لیے نہیں ملتی کیونکہ ان کے وہاں پہ اکام میں ہے اور وہ ان کو پاکستانی جب شہریوں کے بارے میں ہم دائے دائدوں کا ریکارڈ مانگتے ہیں تو ہمیشہ یہ لوگ جن کے پاس اکامیں ہوتے ہیں ان کی وہاں سے ڈیٹیل نہیں آسکتی ٹیکنیکلی کیونکہ وہ تو یو اے کے ریزیڈنٹ کے اس میں آ جاتے ہیں اکاموں کی وجہ سے اس وید کے پاس بہت ساری جو انفرمیشن ہے اس سارا جو انفرمیشن ہے اس سارا جیب کی ایکسس نہیں ہے لیکن جب ساکڑار صاحب کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اتنے کلورپ ہے جو بچوں نے دیے اور بچوں نے جو آپ کے بینامیدار ہیں انہوں نے جو ایکسس بنائے اس کے حوالے سے آپ جو چیزیں ہمیں پروائیڈ کریں اور جسٹیفکیشن دیں تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھالک ہے ان کی جائد آتے ہیں تو میں ان کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا آپ ان سے پوچھیں ان سے جب پوچھنے کے لیے نیاب جو ہے وہ اپلوچ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ چونکہ پاکستان ہے نہیں نہ وہ پاکستان آتے ہیں یوں یا وہ ان کی حوالگی کے حوالے سے یا وہ اس طرح کا اگریمنٹ ہے نہیں تو اس حوالے سے بہت ساری ایک کمپلیکیشن دیں اور جس وجہ سے اسحانگ دار صاحب جو ہے وہ بچ پا رہے ہیں اور بہت سارے ابھی تک جو کیسز کے اندر باب جورس کے لو پولز کے باب جورس ان کے خلاف کیس کے اندر جو ایک سرانگ ایویڈنس ہے کیسز کے اندر اور اسی وجہ سے وہ جو نیب کے جو کیسز ہیں یا ریفرنسز ہیں اس کو وہ فیر سے نہیں کار پا رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ باقے ہوئے ہیں اور اس وقت کے وزیر اعظم جو ہے شاہد کاکن عباسی صاحب نے اپنے جہاز میں سرکاری دورے کے دوران ان کو فرار کر آیا تھا اس وقت نیب جو ہے وہ ان کی تلاش میں تھا چونکہ اس آنگ دار صاحب کو بتا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں آئیں گے نیب کو فیس کریں گے تو کیسز اتنے سونگ پر پکے ہیں کہ یہ کہ ان کا بچ نکلنا مشکل ہے تو اس لیے وہ مختلف حلے بانوں سے اور ادھر ادھر کے چینل میں وہ یوز کر رہے ہیں بی بی سی کو جو انٹرویو دینے کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مکسر کلین مین ثابت کرنا چاہتے تھے لیکن آئی دیکھ لیں کہ وہ جس طرح کہ حسین نواز انٹرویو دے پاناما سے پہلے پھرس گئے انہوں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ انٹرویو دیا تھا لیکن وہ ان کے گنے پڑ گیا اس طریقے سے میں سہمیتا ہوں کہ ساگدار کے بھی یہ انٹرویو اٹھا گنے پڑ گیا ہے کہ ان کو یہ نہیں اندازہ تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستانی میڈیا یا لفافہ جو جنرلیست ہوتے ہیں جن کو سوال بھی ان کی خواہشات کے مطابق دیے جاتے تھے خاص درباری اور عواری آپ کو پتے ہی ان کے دور میں تو وہ اس سکر میں تھے کہ شاید اس طریقے سے سوال ہوں گے اور میں جواب دے کے تو میں تو جناب بڑا اس سوالے سے چونکہ آپ کو پتے ہیں پاکستانی پہدالتوں نے تو یہ اب مفضل اور اس طرح ایک روانچڈ موزم ہے وہ پاکستانی نیشنل ٹی وی چینلز ہیں ان پر تو آ نہیں سکتے تو انہوں نے وایا بی بی سی آنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مقافہ تھی عمل دیکھ لیں یا کس طریقے سے وہ آپ ہی اپنے آگے ہیں اس کے اندر جہنسے میں کہ وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے پروپر اور کوئی جسٹیفکیشن پیش نہیں کر سکے کوئی لوجک پیش نہیں کر سکے اور اُلٹا اپنے آپ کو انو سینٹ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے نواز شریف کو کہا دیں گے وہ تو مجرم ہیں وہ تو سزا جافت ہیں لہذا میں ان کے ساتھ مجھے نہ مجھنے وہ نواز شریف سے ڈساون کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی توہین سمجھ رہے تھے آپ کو اندازہ لگا آنے کے رشتداری بھی ان کی ہے ان کے وہ فرانچ بہین بھی تھے سارے کام بھی وردہ پر انہوں نے سکھائیں اور اب جب وقت آیا ہے تو انہوں نے اپنے وہ پاؤں کے جسرے کہتے ہیں بچے جو ہے جب پاؤں جنل لگیتے ہیں تو بلی اپنے بچے نیچے دے رہتی ہے آج انہوں نے اپنے دواز شریف سمدھی ہے جو ان کے قائد ہیں آج انہوں نے رگر دیا ہے میری بات کو توڑ مرودے یہ انہوں نے خود باہشو وات انٹرویو دیا اپنے کچھی کچھی اب اس کے اندر جو انہوں نے بھونگیاں ماری ہیں اب پوری قوم کے سامنے وہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہی رہے گا آسد خرل صاحب آپ اس انٹرویو کے حوالے سے ترجہ دے رہے ہیں ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ صبحی وزیر جیل خانہ جات فیاضر حسن چوہان صاحب موجود ہیں بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کے وقت کا آج ساگڈار صاحب نے انٹرویو دیا انٹرویو میں وہ اپنے معاملات کے حوالے سے کیسز کے حوالے سے جام بات کر رہے تھے ایک بات انہوں نے یہاں پر یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بڑی امپورٹنٹ کی چوہان صاحب کہ مجھ پر جو ہے وہ کیسز بہت مختلف ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک سزا یافتہ آدمی ہے دوسرا انہوں نے ان تمام جائداد وہ تمام تر چیزوں سے ڈسون کیا کہ میری کوئی جائداد نہیں ہے جبکہ نیپ کے حوالے سے کیسز آپ کی حکومت کہتی آئی ہے کہ ساگڈار صاحب نے ہی سب سے بڑی لوٹ مار کی ہے آج وہ ڈسون کر رہے تھے کہ میری کوئی چیز نہیں ہے جو دبائے میں ہے وہ ان کے بچوں کی ہے کیا کہیں گے سر آج ان کی انٹرویو سے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جب اڑنا نہیں آتا تو پنگا کیوں کیا تھا جنہ ان سے پوچھو کہ جب آپ سر سے لے کے پاؤں تک سر کے ہر بال سے لے کے پاؤں کے ناخن کے ہر کونے تک کرپٹ ہو بدیانت ہو ٹھکے مار ہو پیداگیر ہو نوصرباز ہو مفرور ہو تو آپ کو کیا زورت پڑی تھی پی بی سی کے اتنے ویجلیٹ آنکر کے سامنے بیٹھنے آپ اپنے آپ کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتے تھے بھئی آپ کرپٹ ہیں مفرور ہیں اور آپ نے تو وہی تاریخ دورا دی جناب پنامہ کے کیس کے اندر اب یہی یہ حاگدار صاحب ہیں میں کہتا ہوں جھوٹوں کے آئی جی ہیں سارے کے سارے قسم خدا کی ان کی شکلوں پہ جھوٹ کی ساری ڈکشنی لکھی ہوئی ہے ان کی شکلوں پہ اب ان کی باتیں پہ کوئی اعتماد کرے جانا اب یہ وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جی میں تھوڑا سا موقع قسم کا میرا کیس ہے ہاں تو آڑے تے جناب نمازہ زیادہ پڑھندہ کیس ہے تو آڑے تے جناب نفل زیادہ پڑھندہ کیس ہے تو آڑے تے جناب تسبیح زیادہ پڑھندہ کیس ہے تو آڑے تے زکاة تخیرات زیادہ دیردہ کیس ہے خدا کا خوب کھاؤں تم نے حدیبہ پیپر مل پہ مشرف دور میں ہزاروں صفوں کا جناب آپ نے کنفیشن کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا میں میرے فلا فلا بندے آل شریف کے لیے نواز شریف کے لیے شباز شریف کے لیے منی لارڈنگ کیا کرتے تھے اور حدیبہ پیپر مل جانا وہ پنیادی طور پر ایک ٹول تھی جس میں یہ رمضان شگر مل اور یہ باقی ساری ان کی جناب ملے ہیں اس کے ذریعے سے جناب یہ منی لارڈنگ باہر بھی کرتے ہیں اندر بھی لاتے ہیں باہر بھی لے کے جاتے ہیں کبھی پاپڑ والے کے ذریعے سے کبھی ریڈی والے کے ذریعے سے کبھی چھابڑی والے کے ذریعے سے کبھی اپنے کین کے ذریعے سے کبھی اپنے حیسی ورکر کی ذریعے سے تو یہ ساری لوٹ بار کر کر کے اب بڑے موت بار بن کے جنابی انٹرو دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آگے سے وہی حال ہوتا ہے جو آج ان کا حال ہوا ہے چون سب کیسز ہیں ارضامات ہیں تمام تر چیزیں ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ مفرور ہیں پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں پاکستان کی ریاست سے مفرور ہیں تو اب طریقہ کار کیا ہو کہ کوئی اگر قومی مجرم ہے کوئی خزانے کا مجرم ہے آپ کی حکومت اب کیا کرے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم ہیں اور یہی اس ملک کے ساتھ فروڈ کر کے گئے تو سر وہ وہاں تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں میری تو رائے یہ ہے کہ جو اس طرح بھاگ کے باہر گیا ہوئے نا اس کے مرنے کے بعد بھی پابندی لگنی چاہیے کہ اس کی لاش بھی نہیں آنی چاہیے پاکستان میں دفلانے کے لیے اس کو باہر ہی دفلاؤ جو زندہ پاکستان آنے کے اتیار نہیں ہے جو زندہ اپنی سرزمین پہ آ کے جائے وہ جو عبدہی کرنے کو تیار نہیں ہے جو جیتے جی لوٹا ہوا کھربوٹ ڈالر کا پیسہ جائے ہوا ملک اور قوم کا جائے اس کی جو عبدہی کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی وہیں پہ دفن ہو جہاں پہ وہ رائے میں تو کمرز کم یہ ذاتی رائے رکھتا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے تو باقی آپ نے خود کہہ دیا کہ کسی قسم کا کوئی مہائدہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے دو ملکوں کے درمیان اس کا یہ نجاز فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے ہاں دیر نہیں ہے کوئی نہ کوئی سسٹم بن نہیں جائے گا کسی نہ کسی جگار میں آئی جائیں گے یہ کسی نہ کسی لیکن ایک ایڈوائیز دوں گا خدا کا واسطہ ہے یہ بی بی سی اور سی این این اور فاکس میں اس پر جا بیٹھ کریں ٹائپین کے مطور بن کے بیٹھیں مت کیونکہ وہ بڑے ویجیڈنٹ لوگ ہیں انہوں نے بی بی سی نے آپ کے جناب آلے شریف کی اور آلے زرداری کی انہوں نے پوری ڈاکومنٹرییں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے آپ کا کٹھا چھٹھا پاکستان کی سپریم کورٹ نیپ سے زیادہ کھول کے رکھا ہوئے اور اسمال کے رکھا ہوئے آپ کا آپ کی کٹوٹوں کا آپ کے جناب جو نین نچھن ہے اس کا پورا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے جو زیادہ موت پر بڑھ کے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے